اور مثال دیجئے سود کوئی سود کا کام کر رہا ہے اور پتہ ہے آپ کو میرا بیٹا بینگ میں جوب من گیا ہے بینگ میں جوب کونسا اچھا جوب ہے آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقل ربا لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی آقل ربا سود کھانے والے پر وَمُو كِلَهُ کھلانے والے پر وَكَاتِبَهُ سود کی انٹری کرنے والے پر لکھنے والے انٹری کرنے والے پر وہ شاہدہ ہی نہیں دونوں گواہوں پر سب برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب برابر ہے کیونکہ وہ سود دینے والا دینے نہیں سکتا تھا لینے والا لینے نہیں سکتا تھا اگر بیچ میں یہ فسلیٹیٹر نہیں ہوتا یہ کام کر کے دینے والا نہیں ہوتا تو وہ لوگ دونوں کیا کریں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہ لانت کی اور کہا ہم سبا ہوں یہ سب برابر ہے میرے بھائیوں بہنی سود کا کام جو ہے نا یہ بینکس کے جاب نہیں ہیں صحیح دوسرے راستے ہیں مجھے پتا ہے کہ کوئی کوئی بھائی ہوتا ہے جو اس میں فس چکا ہے فس گئے یاد رکھو تقوی رکھو اللہ راستہ نکالے گا اللہ راستہ نکالے گا کوشش کرو اللہ راستہ نکالے گا ہمارا کیا معاملہ ہے نا انسانوں کا کوئی چیز جب ہوئی آتی نے بلے ارے یہ بہت برا ہوا کسی کا جوب چھوٹ گیا لوگ بلتے بہت برا ہو گیا جوب چھوٹ گیا اگلا جوب اس سے اچھا مل گیا بلے ارے بہت اچھا ہو گیا جوب پچھلا جوب چھوٹا ہمارا یہ معاملہ ہے ہم لوگوں کا ذہن اور دماغ ہیں نا صرف سامنے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس کے پیچھے کیا وہ ہم نہیں دیکھتے لیکن اگر پیچھے دیکھیں گے تو سمجھ میں آیا کہ کیا اچھا ہے وہ اللہ نے اچھا کہا وہ اچھا ہے جو اللہ نے برا بتایا وہ برا ہے